تھا کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں فوج نمال ہے فوج کو دو ہی کام باتیں یا گولی مار دو یا گولی کھالو اس میں میں مودی جی کا ایک بیان ہم کہتے ہیں مودی جو ہے وہ چائے بیچنے والے وہ چائے بیچنے والے نے وہ کام دکھایا جو یہاں ملوں والوں نے نہیں دکھایا ہمارا ملک جو ہے نا اس میں جس طرح سر سبز ہے نا اس میں ٹیلنڈی وہ زیادہ ہے ملک ٹوٹ چکا ہے یہ یہ صرف ایک ایک خوف کی فضائے لوگ نہیں بولتے ملک ٹوٹ چکا ہے ملک کے پلے ککھ نہیں ہیں یہ میری آج یہ نوڈ کرنے کبھی کے پی کیسے آہ شروع ہوگی تحریک جب بھی ہو سال بعد ہو چھے ماں بعد اس کے بعد اس کو بلوچسن شامل ہوگا ہاں اس کے بعد یہ سن شامل ہوگا یہ پنجاب علیہ دا ایک چھوٹا سا رہ جائے گا کر سکتے ہیں کر پائیں گے ہم مقابلہ کر پائیں گے سر کس طرح سے باتوں سے ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ورلڈ بینک نے ابھی یہ کہا کہ پاکستان کی اندر جو انفلینشل ریٹ ہے جو پورٹی ہے وہ ڈے بائٹے بڑھتی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس نے کہا کہ انڈیا آنے والے ٹائم کے اندر دنیا کے سٹرونگس ایکونومی بن جائے گی ابھی تو پانچوی ہے لیکن آنے والے ٹائم کے اندر دوسری تیسری بن سکتا ہے کیا کہیں گے کہ ایک ہی ایسے رہیں گے کبھی بھی چین ہی سکتے جب تک آپ اپنے گھر کا سسٹم چلا لیں آپ کی انکم کم ہے اخراجات آپ کے زیادہ ہیں تو کبھی بھی آپ ناکزے ہوتا ہر سکتے ہیں نا آپ آپ کی ڈیویلمنٹ ہو سکتی ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایم نے کبھی نہیں کہا آپ کو کہ آپ ٹیسٹ لگائیں وہ کہتے ہیں آپ کے جو انڈیویلپ اخراجات ہیں وہ تین ہزار چھے سو ارب ہیں ان کو اب چھے سو پہ لے کے ہیں تین ہزار ارب آپ اخراجات کم کریں وہ ہی آپ سود دیں وہ ہی آپ اپنا کرزہ کم کریں تب ہی جا کے آپ سروائیب کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکتا کینڈا جیسے ملک میں ایٹی فور گاڑیاں ہیں ٹوٹا سرکاری یہاں ہمارے پاکستان میں ساڑھے چھہلہ گاڑیاں ہیں اور صرف چھراسی ہزار پنتالیس ہزار گاڑیاں جو ہے نا وہ صرف اسلام آباد میں ہیں اس کے ڈرائیور اس کا پٹرول اس کا مینڈینس کا اخراجات کر لیں یہ شاہی اخراجات جب تک آپ کام نہیں کریں گے یہ ملک نہ کبھی ترقی کر سکتا ہے نہ کرے گا یہ صرف آس ہے وہ آ جائے گا وہ کچھ نہیں کر سکتا نہ امران خانی کرچے کام کیے تھے نہ نوازشف کرے گا کوئی بھی آجا نہیں کرے گا ہماری یہ مجبوری ہے اس لئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا پاکستان ایسی رہے گا سر یہاں پھر پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے ہندوستان کا ان کا موت اور جواب دیں گے ہر ایک چیز کا سر موت اور جواب دینا تو پھر ایجوکیشن میں دیں پھر ان کے جو آئی ٹی ایکسپورٹ کر کے دیو چندریان بیج کر ان کو جواب دیں انہوں نے چاند میشن بیجا وہ بھی سیکسس ہوا ہر چیز میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے دنیا ان کی ریسپیک کر رہی ہے آپ دیکھیں گے تو جی ٹوینٹی کی میٹنگ وہاں پر وہی ورلڈ کے لیڈر سارے وہاں پر ہیں تو کیا واقعے میں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کسی صورت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے میں نائنٹی ٹو میں دبائی میں کام کرتا تھا اس وقت پانچ پرسنڈ انڈین تھے نائنٹی فائی پرسنڈ پاکستانی تھے اب شورت یہ ہے کہ وہاں پانچ پرسنڈ پاکستانی ہیں نائنٹی فائی پرسنڈ انڈین ہیں اور انہوں نے کام چاول کا کام ہمارے چاول لے کے اپنا لگا کے بیران لگا کے بیٹی ہیں آج پاکستان کا نام نہیں چاولوں میں صرف انڈیا کا نام ہے کیونکہ وہ اپنے ملک سے اپنے ملک سے سنسیر ہیں اپنے آپ سے سنسیر ہیں بزنس سے سنسیر ہیں ہم ہر کام میں فراڈی ہے دو نمبر ہیں کیا کوئی وجہ تو ہوگی کہ پاکستان کے چاول اچھے بھی ہے تھے ہمارے کہا جاتے تھا کہ ہماری جو زمین کے ذرکھیج جو زمین تو خیر ہمارے ایک ہی موٹر کا فاصلہ ایک ہی زمینہ انڈیا اور پاکستان کے ہمارے چاول کی ویلیو زیادہ کیوں تھی اس ٹائم ہمارے ایک جو کرنل چاول تھا وہ دنیا کے بہترین چاول تھا اس کی گروہت اچھی تھی یہ تو بات نہیں آپ کہہ سکتے کہ چاول بھی کرنل تھا ہمارا جی کرنل چاول تھا کرنل جنرل سٹور ہوتے ہیں کرنل چاول ہوتے ہیں کرنل جنرل موٹر ہوتے ہیں یہی کچھ ہے جنرل کرنل سے ہم کبھی نکل نہیں سکے تو کیا ان میں کیا ایسی چیزیں کوالٹی ہے جو کہ ہماری جگہ ریپلیس کر لیا ہندوستان نے دنیا آپ ان کو سلام کر رہی ہے وہ وہ جو لیڈر ہے نا وہ قومی لیڈر ہے اور وہ قوم کے لیے کام کرتے ہیں اپنے لیے کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں موڈی جو ہے وہ چائے بیچنے والے وہ چائے بیچنے والے نے وہ کام دکھایا جو یہاں ملوں والوں نے نہیں دکھایا ہاں اصل بات یہ ہے کہ وہ ہم اب اس اس کنفیوزن سے کبھی نکلے ہی نہیں ہے کہ ہم پاکستانی ہیں جو مرضی کر رہے ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں جو مرضی کر رہے ہم مسلمان ہے یہ بات نہیں ہے ہماری نہ کبھی ترقی ہو سکتی ہے نہ کبھی ہوگی سر یہاں پر پوری دنیا آپ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہی ہے سعودی ریپی نے دیکھیں ازلیل کو تسلیم کر لیا ہم ابھی تک انڈیا کے ساتھ اس کنفلیک میں ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کیا ان سب سیچویشن ہندوستان کے اندر کشمیریوں کو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ ساری چیزیں جو آپ کو مل رہی ہے ہندوستان کو وہ چھوڑ کر ہمیں accept کر لو کیا وہ کریں گے کبھی بھی نہیں وہ کبھی بھی نہ ان کو ضرورت ہے یہ صرف شوشہ ہے ہمارے سیاست دانوں کا ٹھیک ہے ابھی ابھی کٹ کر رہا ہوں سوری اس کے لیے اتنے سالوں سے 76 سالوں سے دشمنی کر رہے ہیں ڈیفنس کا آدھے سے زیادہ پیسہ ادھر لگا رہے ہیں آج ہمارے بیج میں اس کو ختم کرتے ہیں جو بھی ڈیفنس پہ جتنا لگتا ہم اپنے ایجوکیشن پہ لگا لیں ہم اپنے ہسپیٹلز پہ لگا لیں نہیں لگتا کہ ملک ڈیوارڈ ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا دنیا کی کوئی کنٹری بتا دیں جہاں فوج کاروبار کرتی ہو دنیا کا کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں ڈیفنس سوسیٹیاں ہوں یہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہیں یہ اس لیے یہ چائنہ میں جبید چودی کا کالم ہے زیرو پوائنٹ میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ سنگاپور گئے تھے تو انہوں سنگاپور میں کہا تھا کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں فوج انمال ہے فوج کو دو ہی کام آتے ہیں یہ گولی مار دو یہ گولی کھالو میں نے اپنی زندگی کے نو پانچ سال سنہری سال زندگی کے میں نے اس ملک کی آئین کی حکمرانی کے لیے دیئے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے ساڑھے پانچ سال جیل کاٹی ہے زیادہ اور میں جی کیوں حقوق ہوں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ کبھی ہو سکتے اس کے لیے محیوس ہو کے بیٹھ گئے کہ نہ کبھی ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوں گے مطلب کہ جو اس ملک کے حق کے لیے جو اس ملک کے بغاہ کے لیے بات کرتا ہے اس کو جیل ہو جاتی ہے جا آپ آپ نے کل دیکھا نہیں ہے کیا ہوا ہے ہاں نہیں امران آپ ایک کیسے کل وہ لیڈی لیڈیز کو زمانہ دو ہی اس کو پکڑ کے لے گئے کوئی قانون کوئی ذابطہ کسی جگہ پہ تو ہو نا یا ہمارا جاج کام ہی نہیں کرے گا جاج کو اپنی پڑی ہے کہ میرا بیٹا نہ نوکل سے چلا جائے مجھے میری پیکشن نہ بند ہو جائے وہاں کہا دنیا میں چیسل سے پوچھا تھا کہ حرات کیسے چل رہے ہیں اس نے پوچھا تھا عدالت انصاف دے رہی ہیں اس نے کہا جی اگر دے رہی ہیں ابھی ہاریں گے نہیں تو ہمارے یہاں نہ انصاف ہے پوتا دادا سے کیس کرتا پوتا جا کے اس کا فائدہ لیتا ہے میری اپنے معاملات اس طرح کی ہیں روز یہ میں ابھی آپ کو اگر کہہ دیں دکھا رہتا ہوں کہ ایک پرسون اکیس کو ڈیڑھ لگی تھی دیش دول کر دی جاسب کا مہور نہیں کیس سننے کا یہ یہ جاسب جو چالی ساتھ پر چار ساتھ لاکھ میں میں پڑھتے ہیں کام کرنے کا آدھے گھنڈے زیادہ کام نہیں کرتے یہ سارے یہ کرپ لوگوں کو لگاتے ہیں کرپ لوگوں کو لاتے ہیں تاکہ وہ کرپشن میں ان کے ساتھ رہے ان سے بولے نا ریشیہ کی ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ایک جرنل نے کہ آپ نے امریکہ کے لیے کیا 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 آپ نے امریکہوں کے اتنے فصیلٹی دے دی اس نے کو یہ ایک کام کہا تھا کہ ناہل لوگوں کو اہل سیٹ اپ بھی لگاؤ ملک خود ہی ٹوٹ جائے گا ملک ٹوٹ گیا پھر کیا ہم اسی چیز کا اندزار کر رہے ہیں اسی چیز کا ملک ٹوٹ چکا ہے یہ یہ صرف ایک ایک خوف کی فضاء ہے لوگ نہیں بولتے ملک ٹوٹ چکا ہے ملک کے پلے ککھ نہیں ہیں یہ میری آج یہ نوٹ کرنے کبھی کے پی کسے آہ شروع ہوگی تحریک جب بھی ہو سال بعد ہو چھے ماں بعد اس کے بعد اس کو بلو جسن شامل ہوگا ہاں اس کے بعد یہ سن شامل ہوگا یہ پنجاب علیہ دا ایک چھوٹا سے رہ جائے گا آپ کو تو یہاں پر آپ سچ بول رہے ہیں گھدار قرار دے دیں گے آپ یہی تو بات ہے اگر آپ آپ سچی بات کریں گے آپ گھدار ہیں اگر قانون کے بات کریں گے تو آپ تو ہینی عدالت ہیں اگر ہم مذہر کے بارے بات کریں گے تو آپ کافر ہیں یہی تو ہماری پرابلم ہے ہمارے ملک میں بڑا آسان ہے یہ سب کچھ کر دینا اور کیا لگتا ہے کہ فریڈم آب سپیچ جب تک نہیں دیں گے جب تک آزادیہ رائے نہیں ہوگی کسی کے پاس بھی عام بندہ اپنی رائے نہیں دے سکتا کیا وہ ملک گروہ کریں گے کبھی بھی وہ ملک کبھی گروہ نہیں کر سکتا ہے جس جس شہری کو اپنے آپ اطمار نہیں کہ میرا ووٹ میری حکومت انڈیا میں کیا ہے انڈیا کیا آپ تھڑے پر سویب بندے کو جا کے پوچھیں وہ کہہ رہا ہے میرے ووٹ سے حکومت آتی ہے میں اگر ووٹ دوں گا تو حکومت آئے گی میرے مرزی سے لیڈر آتا ہے یہاں ہی کسی کو اعتبار نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ میں ووٹ ڈالوں گا میرا ووٹ ڈالوں گا امرانہا کے ڈبے سے نکلے گا نونوں نے لکے ڈبے سے یہاں پر لا سوال ہے اس کے بعد آپ کو اجازت ہے یہاں پر ہماری عوام بھی آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام کو بیوکوف بنایا جاتا ہے ہندوستان کے نام پر کشمیر کے نام پر ہم جب وہ الیکشن نزدیک آ جاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگتے ہیں اور وہ بندہ جیت جاتا ہے اور پھر وہیں سرکٹ چلتا ہے ہمارا نہ مسئلہ حال ہو رہا کشمیر کا نہ ہندوستان کے ساتھ ہم نے حالات بگاڑے ہوئے دنیا ان کے ساتھ حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں ہم بیوکوف ہیں خلیل جبران کی کتاب ہے شیطان اگر پڑی ہوتا آپ نے تھوڑا سا اگر ٹائم ہے تو میں بتاہ دیتا ہوں وہ ایک مولوی صاحب جو بڑے محضب اور ہوتے ہیں تحجر گزار وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو آواز آتی ہے کہ جیسے بندہ مشکل میں قرب میں ہے وہ اس بندے کی طرف باگتے ہیں دیکھ 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 بندہ زخمے سے چور چور ہے اور پانی کہ اس کو طلب ہے ورنہ مر جائے وہ بھاگتا ہے وہ کہتا مول سا بات سنے پہلے میری مجھے پچان لو میں کون ہوں اس نے کہا کون ہو تو میں شیطان ہوں انہوں نے کہا مرو جلو جل انہوں نے کہا مل سا اگلی بات بھی سن لو وہ کیا انہوں نے کہا میں ہوں تو تمہاری حل میں مانڈے چل رہے ہیں میں نہیں ہوں گا تو حل میں مانڈے نہیں ہوں گے اس لئے فوج کے لئے مانڈے اسی فی تک ہے جب تک ایک کشمیر ہے آپ نے بہت زیادہ میرے اچھے میرے سخت سوالوں کی بہت اچھے طرح سے ایکسپلین کیا تھا انگیو سبیری میں سر بہت شکریہ سر آپ کا اسے آپ الحمدللہ اللہ پاک کرم آپ کا شفیق اور امان کیا کرتے ہیں گاڑی چلاتا ہوں گاڑی چلاتے ہیں تو کیا حلات ہے سر کیسے کچھ جا رہا ہو رہا ہے حلات بس صحیح نہیں ہے کام ہم کچھ نہیں ہے بہت تقریباً میگا ہی زیادہ ہے کام نہیں ہے ورلڈ بینک نے ایک لیش جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کے اندر گروبت جوہاں ڈے بائی ڈے بڑھتی جاری ہے کیا بڑھتی جاری ہے ہم بڑھتی جاری ہے اور اس نے کہا کہ ہندوستان آنے والے ٹائم کے اندر ایک سٹرونگ اکانومی بنے جا رہا ہے ایک مضبوط معیشت بنے گا ہندوستان کیا ہم ہندوستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا تب کر پائیں گے کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر کوئی حکمران اچھا سا ملے نا تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں سر وہ دنیا کی پانچ پانچوی بڑی محیشت ہے پانچوی بڑی محیشت کا مقابلہ کرنا کوئی آسان بات ہے ہمارا ملک جو ہے نا اس میں جس طرح سر سبز ہے نا اس میں ٹیلنٹ ہی بہت زیادہ ہے اگر ٹیلنٹ کہاں ہے نظر کیوں نہیں آتا ہے نظر کدھر آئے گا اوپر سے نیچے تک سارے ایک جیسے ہی ہیں تو نظر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کی پانچوی بڑی محیشت بھی ہے اور ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہم آئیٹی کے ہب بھی ہیں دنیا کے سب سے زیادہ آئیٹی جو پروڈیوز ہوتی ہے وہ ہندوستان کے اندر انجینئر پروڈیوز ہوتے ہیں اور دنیا کے بڑی بڑی کنٹریز میں سب سے بڑی کمپنیز کے سی اوز بھی جا کر انڈیا لگتے ہیں وہ ہم سے زیادہ پڑی لکھیں یا ہم زیادہ پڑی لکھیں ہیں یہی تو بات پڑھائی سے تمہار کھاتے ہیں سارے پڑھائی میں مقابلہ نہیں کر سکتی تو دنیا ہی معاملات میں کہاں مقابلہ کریں یہی تو بات ہے نا اگر سربراہ صحیح ہوگا نا تو انشاءاللہ پڑھائی صحیح ہوگی سب سے صحیح ہو جائے گا بلکل صحیح ہوگا نا آگے چلوں گا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں نام آپ کا حضر اقبال ورلڈ بینک نے ایک لیس جاری کی ہے جس کے مطابق کہا کہ پاکستان کے اندر جو گروبت ہے ڈے بیٹے بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو ہمارا پڑوسی ملوک ہندوستان ہے وہ دنیا کی پانچوی بڑی محیشت سے چوتھی بڑی محیشت بنے گا اور مضبوط تری محیشت بنے گا کیا وہ مضبوط محیشت بنے گا تو کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں کر پائیں گے ہم مقابلہ کر پائیں گے سر کس طرح سے باتوں سے ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے اس سے بڑی ذات تو کوئی نہیں ہے کدھر اللہ اللہ ہمارے دل کے اندر ہے اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مانے تو یہ جوڑ وغیرہ بولنا چھوڑ دیں اور بلت کاریوں سے پریز کریں تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایکزامپل کے آپ مجھے بات بتائیں کہ آج اگر ہمارا مقابلہ انڈیا کے سا کسی بھی سیکٹر میں ہو جائے کسی بھی فیلڈ کے اندر کہ ہم ان کا مقابلہ کر پائیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ دینے والی ہے مسلمانوں کا اس کے علاوہ کوئی کوئی ذات ساتھ ساتھ نہیں دینے والی کدھر رہے ہیں سر مسلمان رہے ہیں مسلمان ہیں کی وجہ سے تو ہم لوگ چل رہے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں اگر ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں تو ہمارے حالات تو ٹھیک ہو جانے چاہیے اگر 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 ہمارے ملک کے اوپر اتنا کرزہ ہی نہیں ہونا چاہیے ہم ہم اللہ کے احکامات بتائے ہوئے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہیں اگر ہم پانچ ٹائم کے نمازی ہوں جھوٹ ہم بولے ہی نا جو انہوں نے کہا ہے ان کے اوپر عمل کر لیں اسلام اسلام ہم ہر چیز میں اسلام کو لے آتے ہیں فور ایکزامپل اکانومی کی اگر ہم بات کریں تو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کیسے واقعے میں ہی ہم اسلام کو فولو کر رہے ہیں یا جو ہمارا کانون ہے یہ اسلام کی مطابق ہے نہیں یہ نہیں نہ چل رہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ اسلام کے مطابق نہیں چل رہا ہم خود پریشان ہیں ہم نے پاکستان کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا آپ مجھے بتائیں جمہوریہ تو اسلام کٹھا چل سکتا ہے یہی تو مسئلہ ہے اسلام پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہا تو یہ کیسے چلے گا یہی میں آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہوتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا ہم پر یقین کر دی دنیا آج ہمیں دہشتگرد کہتی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کیوں کہتی ہے کیونکہ ہمارے ایمان ہی نہیں پختہ ہیں ہمارے ایمان ہی کمزور ہیں کہ یار میرے سے ایک دس لاکھ روپیہ لے لو یہاں پہ ایک بم رکھ دو آپ دس لاکھ لیں گے دستی یہ کام کر دیں گے میں تو نہیں کروں کرنے والے کریں گے جن کی پانچ پانچ بیٹیاں بھیانے ملی ہیں جن کے جن جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی جو گروہ میں بیٹھی ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے مستقبل میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے دیکھیں آج ہر بندہ جوب چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیوں اس کا ایکسپینسی نہیں پورے ہو رہے ڈالر ہمارا نیچے آ رہا ہے پیٹرول کا لیول اوپر ہو جا رہے ہیں آج یہیں بات تو میں کر رہا ہوں جتنی پورٹی جتنی کو ہم ہندوستان سے الگ ہوئے چھتر ساتھ